اب بھی آپ کو پتہ چلے گا بھکت مال گاتھا دیکھ کر کے کیا ہے یہ سناتن اور کیسے ہوتے ہیں سنت بھکت کیسے کیسے انہوں نے اپنے جیون کو یاپن کیا گوز سوامی تلشیداد جی کہ آج بھی کتنے لوگ ہیں ایسے جو ہندو دھرم کے ویرو دھی ہیں ان کو گالی دیتے ہیں ایک آرے سماج کی پستکوس میں لکھا میں نے سیم پڑھا ہندو سماج کے پتھ بھرسٹک گوز سوامی تلشیداد ایسا لکھا لیکھ ایک آرے سماجی کتاب میں میں نے یہ حال ہے دنیا کے اب ان کا جیون چرتر دیکھ رہے ہیں آپ اب آپ رامائن پڑھنے لگ جائیں گے ہنمان چالسہ پڑھنے لگ جائیں گے کون ہے یہ ہنمان چالسہ رامائن کے رچیتہ کن ستھیتیوں میں انہوں نے بھگوان کو پایا گو سوامی تلشیداد جی کا آج کل آپ بال چریتر دیکھ رہے ہیں سیریل میں چھالیس سال تک آپ نے سٹرگل کیا ہے کم نہیں ہوتے چھالیس سال چھالیس ورس تک آپ نے دکھ جھے لے پرتکول پرتیوتوں سے گزرت رہے ہیں چھالیس سال کی آئیوں میں آپ نے بھگو درشن کی اتنے دکھ سنکٹوں میں اتنے آبھاؤں میں آپ اپنا جیون ہی آپن کرتے رہے ہیں نہ ماں نہ پیتہ پہلے دن ہی ماں چھوٹ گئے ہیں پیتہ نے تیاغ دیا چونیاں بھی سی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں لوگوں نے اشب مان کر کے دودھ کارا اس کی چھایا بھی ہمارے اوپر نہ پڑ جائے ہمارے گھر پہ نہ پڑ جائے ہمارے بچوں پہ نہ پڑ جائے اس بالک کی چھایا یہ اشب ہے جنمتی اپنی ماں کو کھا گیا بعد میں جس نے پالا چونیاں داسی اس کو بھی کھا گیا ہے ایسے لوگ بولا کرتے تھے کیسے کیسے پرتیتوں سے بچہ گزرتا ہے لیکن اپنی ٹیک نے چھوڑی اور انت میں جیت گئے اور ہم سب لوگوں کے لیے رامائن دے گئے کیا ہے بھارتی اصنسکیتی کیا ہے سناتن دھرم کیا ہے ساکار بھگوان کا رہیس کیا ہے یہ کلپ بھید کیا ہے یہ سرشتی کے رہیس کیا ہے یہ آدھیاتم کے رہیس کیا ہے یہ مانو جینم کی مریادہ صاحب لکھا گئے موسیقا